شیخ صاحب جو ہوا سینٹ میں ویڈیوز آئی ہم لوگوں نے دیکھی پوری دنیا نے دیکھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ساتھ کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے احسا کام کو پارلیمانی نظام کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا تھوڑا بہت ہی نقصان پہنچا سرے عام ووٹنگ خریدنے کی کوشش کی گئی پوری دنیا نے دیکھا ان لوگوں کا ملحوظ غرب پچیرہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا پاکستان کی ساتھ کو نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹرز کیوں نہیں لے رہا کیا دشمنی ہے عمران خان سے کیا اختلافات الیکشن کمیشن کے وہ پریزائیڈنگ آفیسر تھا جو اس کا باڈی لینگویج تھی وہ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سارا میڈیا دیکھتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو آج ایک نیا اعتباد ملے گا قوم کا پی ٹی آئی کا برکر ان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے ہمارے انشاءاللہ اب لوٹا ہوا پیسہ نکلے گا روتلیس ایکاؤنٹیبلیٹی ڈیزارف کرتے ہیں یہ لوگ اور پاکستان جتنی تکلیف میں انشاءاللہ وہ پاکستان کو رلیف ملے گی اور ایک حقیقی انقلاب جو ہے انشاءاللہ وہ بیٹنے گے سر سینیڈ میں پیسہ چلا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو پارلیمان نظام کو اور پاکستان کی ساکھ کو بھی تھوڑا بہت نقصان پہنچے ہیں آپ کی نظر میں اس میں لائم تھوڑا بہتا تو نہیں میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت یہ چیزیں ہر زدو عام پر ہیں ہر لوگوں کی زبان پر ہیں اور لوگ اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی اگر ادارے اس پر ایکشن نہ لیں تو بڑے تاجب کی بات ہے اور یہ تو ہم کئی اس دن اس دن کا شورد ہم کئی دن سے ڈال لیتے عمران فان صاحب فرازیہ طور پر شورد بھی ڈال لیتے سپریم کورٹ بھی گئے بگر چونکہ ادارہ کو ان لوگ اتنا کرپ کیا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں باندھیں سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے کہ اس کے چیزیں نظر ہیں الیکشن کمیشن کی کیا دشمنی ہے پرائم منسٹر سے یا تحریک انصاف سے کیا مسئلہ ہے ان کو یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا دشمنی ہے مگر آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بتایا ہے کہ جو ان کا حضرت بارڈی لینگویج تھی وہ سب کے سامنے آیا کہ ان کا جھکا ہو کس طرف تھا اور وہ آپ غیر جانتا ہے نہیں رہا لیت سپورٹ آج وزیراعظم پارلیمان میں اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے پی ٹی آئی کیا کرے گی پی ٹی آئی کا کارکن کیا کرے گا پی ٹی آئی کا کارکن عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا تھا جب اس کی ایک آواز تھی اسمبلی میں اس وقت بھی کھڑا تھا جب اسمبلی میں ہماری تیس آوازیں تھیں آج بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تمام ورکر جو یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں اعتماد ہے کہ اگر عمران خان اسمبلی کے اندر ہوگا تب بھی یہ کرپٹولہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا کرپٹولے کو گزیٹتے ہوئے نظر آئیں گے اگر عمران خان اسمبلی میں نہیں رہتے تو ان کو زیادہ خطر ہے ہم سے انشاءاللہ پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور ان کو سڑکوں پہ گزیٹیں گے ان کو بھاگ نہیں دیں گے کیا صورتحال ہے جو ہوا سیند کے اندر سب لوگوں نے دیکھا قوم نے دیکھا ادارے عمران خان کے کنٹرول میں اب تک کیوں نہیں آسکے اڑہائی سال گزر جائے اس کو آپ کیوں سڑکوں پہ ہے ابھی تک اڑہائی سال گزرنے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک سڑکوں پہ ہے کیا وجہ بنی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بائیس سال لگے ہیں تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچنے ہیں ہمارا وزیر آزم ہماری صدر ہمارے وزیر آلہ جو ہیں اور جتنے پی ٹی آئی کے برکرز ہیں انہوں نے ایک لمبی جدو جہد کی ہے اور ابھی بھی وہ اس مافیا کے خلاف میں سمجھتا ہوں جہاد کر رہے ہیں اور مافیا جو ہے جس سے ابھی تک پیسہ نہیں نکلوائے جا سکتا پاکستان کا وہ ابھی پورا پاکستان کو اللہ نہ کرے کلیپس کرنے میں اور گرمنٹ کو کلیپس کرنے میں لگی ہے اور آفیا کون ہے دیکھیں نون لیگ اور پیپل پارٹی جو پرینڈز ہیں بڑے اور یہ اس کے ساتھ جو فضل الرحمن ہے جس میں نہ فضل ہے نہ اللہ کا یہ بندہ ہے شیطان کا یہ کوئی چیلا ہے تو ان لوگوں نے پاکستان کو جو کلیپس کرنے کے لیے جو کیا ہے آج جو مہنگائی کا طفان ہے اور جو لولیسنس ہے ان کے لوگ ہیں وہاں پر جو کہ ہر جگہ پر اپنا جو ہے بریک لگا رہے ہیں گرمنٹ کی پرواملس کو تو انشاءاللہ جس طرح امان خان صاحب نے بڑی شاندار تقریر کی انشاءاللہ پورا پاکستان کے دل اور ڈیزل جو مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا ہے آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ووٹ جو ہے وہ بھک رہے ہیں اور آپ اتنی بڑی داری رکھ کے میڈیا کو فیز کر رہے ہیں اس کو تو خود ہی مارے شرم کے اور افسوس کرنے کے بجائے مارے شرمیدہ ہونے کے ان لوگوں کو سیٹ چھوڑ دینے چاہیے اور اپنے پورتے سے پیچھ آٹ جانے چاہیے جتنے الزامات ان پر لگ گئے جتنے انگلیں اٹھ گئی ہیں جو جو ان کی آنکھوں کے نیچے ہوا ہے کوئی اور اگر ادارہ ہوتا ہے یہ کسی ملک کا بھی دارہ تھا وہ مارے شرم کے خود ہی سیٹ چھوڑ دیتا اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کیسے شرم آئے گی یہ اللہ بہتر جانے پندرہ سولہ لوگ جن کے نام پرائم منسٹر نہیں لے رہے لیکن وہ بتا چکے کہ پندرہ سولہ لوگ ہے کیا ان کی سزا ہو سکتی ہے دیکھیں جی سزا تو آئین کے مطابق سزا ہوگی جیسے بے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی کی پی کی میں بیس لوگ نکال دیئے تھے اس دفعہ کوئی پروانیہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا مگر مجھے ایسے لوگ بکاؤ مال نہیں چاہیے جو کہ ایک تو مشکل میں کامنا ہے اور اسی بھی چیز کا فائدہ نہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو مشکل میں کامنا ہے اور دھوکہ دے جائے ایسے لوگوں کو فوراں کنڈمڈی بھی کہتا چاہیے اور ترار ایسے لوگ کے سزا دے نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کو ان لوگ کے دوبارہ الیکشن لندے پر دین لگانا چاہیے الیکشن کمیشن کی کیا دشمنی چل رہی ہے وزیر آزم سے تحریک انصاف سے کیا مطلب کوئی مسئلہ ہوا ہے لڑائی ہوئی ہے بیک ڈور میں جب بھی کوئی ایک سٹیٹس کو کا چیلنج کرتا ہے تو اس کے راہ میں بہت دشواریاں آتی ہیں آپ ایک بات میں پوری دنیا نے اگری کیا کہ عمران خان نے اس نظام کو ریاں کر دیا ہے اور میں اگر کھل لفظہ میں کہوں کہ اس نظام کو ننگا کر دیا ہے اب اس نظام کو بہتر بنانے کا وقت ہے آج انشاءاللہ عمران خان ون سیونٹی نائن ووٹ لے کر کامیابی بھی ہوں گے اور پھر آپ کو ایک عمران خان نیا نظر آئے گا آپ کو اس مغائی کے خلاف ایک جہاد نظر آئے گا آپ کو عمران خان میں ایک نیا ایک نیا ولولا جذبتہ تمتما نظر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جو ہے پہلے صرف ان کو جلوں میں بند کیا ہوا ہے اب ان کا پیسہ واپس لکے آئیں گے اپنی پارٹی میں بھی اتصاب کریں گے دوسروں کی پارٹیوں بھی اتصاب کریں گے